مصیح خدا اندرے آپ کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آج پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصیحہ ملت پارٹی کے چیرمین جناب اسلام پرویس صحترہ صاحب اور آج پھر ایک خاص جو بات ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور یہ بھی کل ہی کا واقعہ ہے جو کہ زیرا شیخ خپورا کے ایک گاؤں مسلم لیگ میں پیش آیا جہاں پہ صبح کے وقت سنڈے سرویس ہو رہی تھی سلویشن آرمی چرچ میں اور یہ ابھی صبح ہی کا وقت تھا کہ وہاں پہ کچھ نوجوان تھے ایک کا نام گلفام ولد رمضان دوسرے کا نام سلامت اور ایک کا نام تنویر اور یہ تینوں جو شخص ہیں یہ للکارتے ہوئے اور مطلب دھندھناتے ہوئے آئے اور چرچ میں آکے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گل گلوچ کرنا شروع کر دیا اور ان کو مارا بھی اور جس شخص کو انہوں نے مارا وہ ایک بزرگ شخص تھا اور وہ گر پڑا اور اس نے وای ولا کیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ سارا جو واقعہ وہاں پہ پیش ہوا اور جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے سلوک کیا اسی پہ آج بات چیت کرنے کے لیے اسلام پروے صفوترہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ساری داستان جو کل کے اس واقعہ میں پیش ہوئی وہ اس کا خلاصہ یہاں پہ کریں گے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس واقعہ کے بارے میں بہتر طور پر ان سے ہم جانتے ہیں سارا ہم آپ کو ایبائی پیر اپنے پروگرام میں گلکم کرتے ہیں اور خاص کر کے آج آپ ہمارے ناظرین کو یہ ذرا بیان کریں کہ کل کا جو واقعہ ظلہ شیخ پورا میں اور سلویشن آرمی کے چرف میں ہوا اس کی جو ساری داستان ہے وہ ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی کا آپ کا آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ اقلیتوں کی آواز بلخصوص مسیحوں کے ساتھ ہونے والا جو ظلم جبر ہے آپ اس پر ہر روز ان کی آواز بانتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کل جو کالختہ ہی روڈ تسیل فروز والا کے بلج گاؤں مسلم لیگ میں سلویشن آرمی کے چرچ میں واقعہ پیش آیا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جا رہا تھا کل مانگا منڈی میں وہاں پر ایک میٹنگ تھی جسے میں شرکت کرنی تھی اس میں تو جب میں راستے میں تھا تو مجھے فون آیا کہ کالختہ روڈ پر ایک چرچ پر اٹیک ہوا ہے اور وہ اطلاع دینے والا ایک پاسٹر تھا اس کا مقامی پاسٹر جس کا نام پاسٹر کیپٹن سہیل صاحب تھے انہوں نے مجھے ساری داستہ بتائی کہ ہم عبادت کر رہے تھے اور عبادت کے دوران تین چار لوگ آئے ہیں انہوں نے آ کر خواتین کو تشدد کیا ہے بزرگ صادق تھے اور ہمارا ایلڈر جو ہے اس نے ایلڈر کی بارے میں بتایا کہ ایلڈر کو تشدد کیا اور گسیڑتے ہوئے چرس سے باہر لے گیا میں نے اسی وقت ڈی پیو شیخ پورا کے ساتھ رابطہ کیا ڈی پیو صاحب سے میری بات نہیں ہوئی لیکن وہاں سے مجھے ڈی ایس پی صاحب فروزوارہ کا نمبر ملا میں نے ڈی ایس پی صاحب غالباً ان کا نام نواز سیال صاحب ہے ان سے میری بات ہوئی تو جب بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے وہاں کون ہے سیچو ایسا واقعہ پیش آئے آپ انہیں تحافظ فرام کریں تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بلکل ہم اس پہ کاروائی کریں گے یہ بہت بڑی ضیعتی ہے ہم اس کا ہر حال میں قانونی طور پر لوگوں کو جو ہے انصاف دلائیں گے اور پروٹیکشن بھی دیں گے اب پادری صاحب نے مجھے جو بتایا تھا انہوں نے بتایا جی جب حادثہ پیش آیا جب یہ ثانیہ ہوا اس وقت میں نے جب چاہا کہ پولس کو اطلاع دی جائے تو کلیسیا میں سے کسی ہمارے فرد نے ون فائی پہ کال تھی پولس آئی ہے پولس ملزمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے دندر آتے پھر رہے تھے کسی کو نہیں پکڑا پھر ہم احتجاج کے طور پر خود جو ہے وہ ہم گئے ہیں پولس چوکی جو مطلقہ ہے لبانوالا وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر جب ہم اپنی شکایت درج کروانا چاہیے تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں یہ ہمارے پاس آپ کی شکایت درج نہیں ہوگی آپ یعنی جائیں تھانے چلے جائیں پھر وہ پادری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تھانے کے باہر کھڑا ہوں ہماری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں یہاں تھا کہ ہمیں اندر نہیں دیا جا رہا ہے تو جب یہ ساری صورتحال میں نے دیکھی تو میں نے بقیدہ جو اعلیٰ فیسران ہے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ایک خرچے کا ادھار کیا تھا کہ اسی تسیل فروزبالہ میں دوہزار چودہ کے اینڈ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک گاؤں ہے درگائی گل اور اس درگائی گل جو ہے گاؤں وہاں پر ایک کرسچن خاتون تھی بہت غریب جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کا نام تھا مجھے یاد ہے کہ اس کا نام الشبا تھا اس نے کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اس سے اس نے چودرانی سے اپنی میں پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اس نے اپنے لڑکوں کو کہا سر بزار یعنی چوک میں اس عورت کو تشدد کیا گیا الفللہ ننگا کر دیا گیا لوگ نہ صرف کرسچن مسلمان پورا گاؤں جو ہے وہ اکٹھا ہوا سب نے لانتان کی ملزمان کو وہاں پر ون فائر پہ کال ہوئی پولس کا جور ویہ چرچٹ ایک کے بعد تھا وہی ویہ اس وقت تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رانہ آزم صاحب بڑے مچور اپنا پولس آفیسر ہے اتفاق یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں یہ وہاں تائنات تھے اچھا از ایس ایچو ہی از ایس ایچو تھانا فروز والا میں جب شکایت ان کے پاس گئی تو اس شکایت کو اس ان الفاظ میں لکھا گیا کہ اصل بکوہ جو ہے اسے ختم کر دیا گیا یعنی عام یعنی تین سو چرنجہ جو ہے حالانکہ سر عام ایسا واقعہ پیش آنا کہ کسی عورت کو برہنہ کر دیا جائے تین سو چرنجہ اے لگتی ہے اس پہ جس کی سزائے بہت ہیں لیکن ملزمان کو بچانے کے لیے اس وقت تین سو چرنجہ یعنی ممولی جو ہے واقعہ جو ہے وہ کیا گیا درج کیا گیا اب اسی طرح سے آپ یہ درخواست دیکھ لیں جو چرچ اٹیک پہ ہے اس میں اس طرح سے ممل الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے جس طرح سے کوئی عام کوئی ممولی نبیت کا کوئی واقعہ ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس وقت بھی دوہزار چودہ میں بھی یہی ایسی جو موجود تھے جو آج ہیں یہ اب جو رول اس وقت ہوا وہی آج ہوا اور اس میں اس میں بلکہ اضافہ ہوا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ ملزمان اور انتظامیہ نے ملی بھگت کر کے پولیس اور انتظامیہ نے کی ملی بھگت کی وجہ سے ان غریب مسیحوں کو پریش رائز کیا گیا اور پریش رائز کرنے کے بعد ان کو صلاح پر مجبور کیا گیا اور کچھ کرسچل لیڈر بھی اس میں شامل ہوئے مقامی میں یہاں پہ ناصل صاحب آپ کو ایک منل کے لئے روکنا چاہوں گا اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اگر کسی کی عبادت گاہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما مطلب ہوتا ہے تو پولیس کا جو رییکشن ہے وہ فوری طور پر جو اقلیت عبادت گاہ ہے یا اس کے جو لوگ ہیں ان کی جانا چاہیے ان کی حمایت میں لیکن یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ اسلام صاحب بتا رہے کہ وہ اگیسٹ جا رہے کہ ان لوگوں کو دھمکایا گیا اور پھر اس میں ہماری جو اقلیتی جو لوگ ہیں اس میں شامل ہو گئے تاکہ اس واقعہ کو دبایا جا سکے تو آپ ہمارے ناظرین کو کے وسائل سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے ایسے جو ہماری اقلیت کے ایشوز ہیں ان کو جو ناظرین کے سامنے لے کے آتے ہیں تو سر آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب کسی عبادت گاہ کو اس طرح سے ایک تو حراسہ کیا جاتا ہے تو پھر جو ہماری میں بے شک انہیں پریشرائز کیا گیا لیکن پاکستان مسیح ملت پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ امن پیدا ہو رواداری پیدا ہو ہم سلح کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم سلح کے علاوہ ایک اور چیز بھی چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو اور ہر غریب پسماندہ طبقہ سے طلق رکھنے والا شہری جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے اگر میرے ساتھ ظلم ہوگا تو مجھے انصاف ملے گا اب اقلیت پاکستان میں بلخصوص مسیح جو ہیں وہ یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملے گا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا کر الزام لگا دے کہ جی کسی شخص نے وہ توہین کی ہے اب نہ اس کی کوئی انقاری ہوگی نہ اس کا کوئی ثبوت جھوڑا جائے گا فاری طور پر اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے اب چرچ بھی جانتا ہے چرچ سبائی سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ گاؤں جو ہے انہیں اس میں مسیحوں کے ساتھ کیا ہوا لیکن ہر کسی کو دھرا دیا گیا ہے دمکا دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ مجھے جب وہ اپنا ابھی پلس حرکت میں نہیں آئی تھی تو ایک اپلیکیشن جب موو کی پادری صاحب کی مجودگی میں تو اس کے بعد ان ذمہیداروں کی عورتیں جو ہیں وہ گئی ہیں مسیحوں کے گھروں میں کہ وہ درخواست واپس لے لیں اگر آپ نے یہاں رہنا ہے اگر آپ نے یہاں نہیں رہنا تو پھر درخواست رہنے دیں یعنی کھلے عام چیلنج کہ ہم جو چاہے کرے قانون کا دروازہ اگر کوئی کھٹ کھٹائے گا تو وہ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتا ہمارے دہات میں نہیں رہ سکتا آہستہ آہستہ یہ حالات اس طرف آ رہے ہیں کہ ملک میں رہنے کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ تمام علماء علماء دین مسلمان تمام مسیح علماء دین اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم نے اقلیتوں کے ساتھ اس طرح انعائے کیا اور اس معاملے کو جاری رکھا تو پوری دنیا ہمیں دیکھے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ اقلیتی لیڈروں مسیح لیڈروں کی زمان بندی تو کر سکتے ہیں لیکن آپ دنیا کی زمان بندی نہیں کر سکیں گے آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کل رات مجھے کسی نے فون کیا کہ نہیں وہ وکوا تو ہوا ہے لیکن وہ وکوا تو اور چیز تھا تو آپ ایسا کہ آپ نے انٹرویو دیا ہے اپنا مسیح نیوز کو آپ اسے میڈرہ کریں میں نے کہا وہ کیوں جو کچھ مجھے انفرمیشن ملی وہی کچھ اس سے زیادہ وہاں پر ہوا ہے اور میں نے اسے کنڈیمڈ کیا ہے کسی مائی لال کی جورت ہے کہ وہ مجھے دھمکائے کہ جی میں اپنا بیان واپس لے لوں نہیں چلو کہ وہ خوش کرنا چاہ رہا ہے مقامی سیاسی مسلم جماعت کے لیڈر کو کہ آنے والے وقت میں کانسلر بن سکتا ہوں یہ مجھے سیلیکٹ کرائیں گے آنے والے وقت میں میں دسٹرک میمبر بن سکتا ہوں یہ جماعت مجھے کرے گی سپورٹ کرے گی سیلیکٹ کر دے گی اب سب سے مجھے سے ہو رہا ہے میں کہتا ہوں وہاں پر ایمینے ہیں رانہ تنویر صاحب اس کے ساتھ جو ایم پی ہیں وہ بھی وہاں پر مجود ہیں کسی ایک بندے نے جا کر ان کرسچنوں کے آنسو نہیں پونچے نہ ہرنے والے ایم پی ایم 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 مینے نے نہ جیتنے والے ایم پی ایم 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 لیے کہ انہیں تو غرض ہی نہیں وہ یہ ضرورت ہی مسئوس نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے بور ہم ان کی خاطر اپنے زیادہ بوٹوں کو نراز کیوں کریں اور یہ نقصان مسیح قوم کا ہے یہ نقصان جو ہے پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیت ہیں ان کا نقصان ہے جب تک سیلیکشن ختم نہ ہوئی اور ہمارے جو اقلیت ہی ووٹر ہیں مسیحی ہندو سکھ ووٹر ہیں انہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق نہ ملا اس وقت تک ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا اور کوئی ہماری آواز نہیں برے گا میں جانتا ہوں کہ میرے انٹریو کے بعد ان لوگوں سے جو مقامی جو ہمارے کرسٹین سیلیکشن کے ہمیتی لوگ ہیں وہ جائیں گے جا کر ان سے انٹریو لیں گے یہاں پر تو جو ہے میں کہتا جو مرضی یہ کر لیں حقائق یہ ہیں کہ چرچ پر حملہ ہوا اور حقائق یہ ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی حقائق یہ ہیں کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا بعد میں ہم انہیں معاف کرتے ہم پوری دنیا دیکھتی کہ قانون مسیحوں اور مسلمانوں کے لیے یقصہ طور پر کام کر رہا ہے اب جہاں پر مسلمان بھائی وہ غلطی کرے تو اس کے لیے ایک سپائی سے لے کر ڈی پیو تک سب کے سب اس کے حمیتی بنیں گے جہاں پر کوئی کرسن غلطی نہ بھی کرے اس پر صرف الزام لگایا جائے تو ایک پولس ایک محرر سے لے کر آئی جی پنجاب تک سب کے سب ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ اسے کس طرح سے سزا دی جائے تو یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے تو میں آج پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو مسلم لیگ گاؤں میں چرچ میں دوران عبادت لوگوں نے آکر مسیحوں کو تشدد کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حملہ نہیں تو اور کیا کہیں وہ پھول برسانے کے لیے آئے تھے کیا وہ آپ کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے انہوں نے تو گسیڈ کر لوگوں کو گلمے سے پکڑ کر رہے باہر جا کر اور بیسوں لوگ ہیں جو بار بار مجھے فون کرتے رہے اور مطلقہ ڈی ایس پی اور مطلقہ ایس ایچو اور مطلقہ ڈی پیو کا وہاں پر منڈا منڈا ڈال کر ملزمان کو بچانا اور صلح کے لیے حراسہ کر کے جو ہیں ان کو اپلیکیشن سے وڈرا کرانا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں یہی ظلم مودی کے لوگ جو ہیں وہ میرے پیارے بھائی جو ہندوستان میں مسلمان بات رہے ہیں مسیح بات رہے ہیں یہی ظلم جبر ان کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم سب چیخ رہے ہیں کیا یہ ضروری نہیں کہ مودی جیسا کردار ہم ادا نہ کریں یہ ضروری نہیں کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق غصب کر رہا ہے تو پاکستان جو ہے اس میں مذہبی اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں تاکہ ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان ایک پیسفل مسحابی حقوق دینے والا ملک ہے ہر شہری کے لئے یقصان یہاں پر مواقع ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور مجھے افسوس ہے جو مطلقہ ایم این ہے مجھے افسوس ہے جو مطلقہ ایم پی اے ہیں فروز والا کے اس حلقے کے کہ انہوں نے کسی قسم کا ان لوگوں کو جا کر دلاسہ نہیں دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو آپ کا بنیادی حق انصاف جو ہے وہ ہمارے لوگوں تک پہنچایا ہے اور میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ویسے تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہماری اقلیت ہیں یا جو میجوریٹی کے لوگ ہیں آپ میں ہم مل کر انٹر فیتھ ہارمونی کے پروگرام تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ جو مذہبی ہم اہنگی ہے وہ کسی طور سے نظر نہیں آتی اس واقعہ کے بعد بھی اور ناظرین آپ نے یہ ساری بات سنی ہے اسلام پرویس خوطرہ صاحب سے پاکستان مسیح ملت پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب وہ یہاں پہ آتے جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو ایک اویرنس ملے ان کو ایک اگاہی مل سکے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح کی چکی میں پس رہے ہیں جہاں پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جہاں پہ ہمیں انصاف ملنے کی امید نظر آتی ہے وہ پہ پھر ہم جا ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پاکستان مسیحہ ملت پارٹی آپ کے لئے ہر وقت کوشہ ہے تاکہ آپ کو انصاف دلایا جا سکے تو اس پروگرام کے تعلق سے میں پیغام آپ کو ضرور دینا چاہوں گا اور اس بات کی آپ سے امید بھی کرتا ہوں کہ آپ مسیحہ ملت پارٹی ممبر بنے آپ مسیحہ ملت پارٹی کو ضرور وزٹ کریں اسلام صاحب کو وزٹ کریں تاکہ اگر آپ کا کوئی واقعہ ہے آپ کے ساتھ ایسی کہیں پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ ضرور آپ کو انصاف دلانے کے لئے جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہ جیسے ہی ہمیں اس کیس کے بارے میں کوئی نئی اپڈیٹ ملتی ہے اس کے بارے میں ہمیں جو آگے کاروائی وہاں کے ایسی وہ کرتے ہیں یا جو دوسرے ڈی پیو ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ جیسے ہی اس پر کوئی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور جو بھی تازہ ترین خبر ہمارے تک پہنچے گی وہ ہم ضرور آپ کو پہنچائیں گے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرومنٹ آرک پیارکو کو دیجئے اجازت خدا حافظ